موسیقی 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 اگر تواہ فیڈل منسٹروں نے چیٹمین پڑھو چاہے وہ فیصل وادہ جو جاہے فواد جو چیٹیٹیٹمین ہو جن زائد سے کرا جیٹے وہ منسٹر سے چون تاگر ایٹی نامنز میں چاہے ختم کرنوں پہو جو اسانجمن تبدیل کرن پہ جن گندہ آپی اگر تواہی تواہی جیس سبائی جیس کے ممبر سین اہلی مادل ہو جیسے چاہے برمشی زمان ہو جی انجیس میں تانے سامون پرکٹیکلی بیشات کو شیئینتے ریزاریشن رکھیو تھا ہے جی کب بیسک تھا ہو تو وہ نیتاں کرپشن کرپشن آئی انہیں جو تاں خود بھروڈ روڈ رو تھا ہے جی کب بجٹ انہوں نے الکشن رکھو کا خاصتہ دے کرا چی ڈیولمنٹ جی حوال سے وہ انہوں نے چیہی جی کلی چیم جا تای اعتماد بدہ اعتمادی تو انہوں نے جو تاں گوورنر جی ترو جو کار ڈیولمنٹ کرائے دا دی گیگر چاہتے ہیں کیا گیدا کہ میں اس پر ایک مہنی طرح سے بتاکڑے ہیں مجھے لوگ کم روے ہیں چاہتے ہیں شکریہ شکریہ ہمیں جوں فائliness شامل آئے ہیں کمشمپ لائے دول خواهر موسیقا شمیم صاحب مجھے کار میں چاہید نوہ نوہ سب جوش جذبات میں چلو ماں ماں انتے انتے فردر انتے فردر سوال کیا تو قریشی صاحب موسیقی موجودہ قریش صاحب یہ جو دیکھیں یہ تو کوٹ کا فیصلہ تھا نائی سی وی ڈی اور جو بھی ہے لیکن تاثر یہ آ رہا ہے کہ انٹرپٹیشن جو قانون کی ہوئی ہے وہ اٹھارویں ترمیم کے خلاف ہوئی ہے اور اٹھارویں ترمیم دیفنیٹلی آپ نے بھی پڑھی ہوگی اور اس میں جس طرح پروونشل اٹانمی کی بات ہوئی ہے تو آپ ایک تو تحریک انصاف کے ایم پی اے بھی ہیں اور دوسرا آپ کا تعلق بھی سنس ہے اگر یہ اٹھارویں ترمیم واقعی میں جو پیپلز پارٹی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ واپس ہو جاتی ہے تو دیفنیٹلی آپ بحثیت سندھ کا باشندہ آپ بھی اس سے متاثر ہوں گے آپ کی رائے کیا اس پہ جو پیپلز پارٹی لگا رہے ہیں قانون قرآنی زیفہ نہیں ہوتا ٹھیک آہ قانون انسانی عوام کی فلابود کے لیے بنا گیا تھے خاص اور قوموں کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیسکلی جو مطلع ہے سندھ میں جو افاق میں جو کام نہیں ہو پا رہے وہ کرپسن ہے آہ ان ایسی ویڈی کے پر بڑا شو مچا ہے آپ دیکھیں کہ جناب ان ایسی ویڈی جب جناس پرال آہ افاق پہ کتھے کام کر رہا تھا تو شاید زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں کے جو ڈائیکٹر ہیں جناب کمر صاحب کے نویت کمر صاحب کے شاید بھائی ہیں وہ کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ منتلی لے رہے ہیں جبکہ وہی آگاہ سے ایسی ویڈی سے جی جی آہ جو ان کے آہ ندیم کمر صاحب نویت کمر صاحب ان کی جو آہ سیلری ہے وہ لاکھوں روپے صحیح ٹھیک نو وہ رکارڈ ہے ہم لاکھوں روپی وہی سہلی آپ سندھ گومنٹ کی جو آپ آہ سیولس طرح اگر سی آہ میسے ہوتا ہے اس کی طرح ہو اس پر ریٹ پر کم ہے تو یہ کرپشن کا شاید کوئی مسئلہ ہے جو اس کے پر ان کو آگل چودہ چودہ عرب روپے سندھ حکومت کلیم کرتی ہے کہ جی چودہ عرب روپے ہم مفت علاج جو ان آئی سی ویڈی میں ہوتے وہ ملا ہے لیکن اگر ندیم اگر صرف ندیم کبر کی تنخواہ کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وفا کو دے رہا ہوں میں اگزامبل دے رہا ہوں جی جی کہ وہاں انہوں نے اپنے عملہ کیا ہوا ہے اور ہم میں نے ایک چیز گانا کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسے پی جائے سپریم کورٹ کے فیصلے کو فالو کرتی ہم تو قانون کی اس میں ہم سپریم کورٹ کو اوکے کرتے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ جو کیا عوامی نکتہ نظر کے لحاظ سے کیے عزالتیں اور فیصلے جو ہوتے ہیں عوام کی لحاظ ہوتے ہیں اب آٹھویں تنمیم اٹھارویں تنمیم اٹھارویں تنمیم تو بھائی اٹھارویں تنمیم جو ہے وہ آہ قانون ہمیشہ آمنمنٹ ہوتی رہتی قانون میں عوام کی فعلہ بہت کے لئے کچھے آمنمنٹ آتی کیا آمنمنٹ ہونی چاہیے اٹھارویں تنمیم میں کیا ہونا چاہیے دیکھیں ہمارا تو بیسک نظر ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں بھی کرپشن ہو رہی گی اور کرپشن تو آپ دیکھیں کہ سندھ میں عرب اور پی کے فرن آتے ہیں اور کہاں لگیں آپ ایک انائی سی ویڈی انائی سی ویڈی شاید آپ کو آلوں کہ یہ تو کسی انجیوز کے ذریعے بھی اسے بھی آہ لوگوں نے ایلپ کر کے بنائے ہم عرب اور پی آہ وہ ہی آپ دیکھیں کہ جناب یہ ہی ڈاکٹروں کی تنمیم جو سندھ میں اور پنجاب میں جو اسے کم ہے صحیح اگر ہم سندھ کی بات کر رہے تو جانا کے پی کے جو ڈاکٹر کی تنگوہ سندھ کے آہ اسے دادہ ہے پنجاب کے ڈاکٹر کی تنگوہ دادہ ہے صحیح ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اٹھارویں تمہیں تو جناب وہاں ہم کیوں برابر نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے ڈاکٹروں کو کیوں کر رہے ہیں ہم نے جو ہے وطائی ڈاکٹروں کو بڑتی کیا ہوئے آپ نے آہ سیاسی بڑتی کیوں گے لیکن ہیر صاحبہ نے کہا کہ وفاق جو سندھ تھوڑی ہے ہیر صاحبہ کے کیونکہ سندھی میں انہوں میں بات کی تو سمجھ نہیں آتی سندھی تو میں اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہیر صاحبہ نے کہا کہ جی اگر وفاق سندھ کو فنڈس دیتا ہے تو سندھ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے ایس پر این ایف سی ایس پر ڈیویزبل پول جو فارمولہ تیہ ہوا ہے اسی فارمولے کے تحت سندھ کے پروجیکٹس بھی جاتے ہیں سندھ کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے تو یہ کیوں جتایا جا رہا ہے کہ جی یہ تو بادشاہ سلامت کے اپنے خزانے سے پیسے آ رہے ہیں اور ہم آپ کو نہیں 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 جی این ایس ای ایوارٹ کیا ہم بھی اس کو کرتے ہیں ہم نے تو پہلے زیادہ جب اس سمجھ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ حقیقت ہے نا اس پر پی ٹی آئی نے ایک ایشو ہمارا ہمارے ایک ایشو ہے اس ملک میں کہ کرپشن سے پاک جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سب کو آگا لگتی چیک کرپشن سے پاک آپ نے پاکشن کا بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ آج سکھ ہم تو ترقی نہیں کروارے اچھ سندھ کی سرک ہو دے چند سرکوں کے لئے کیا سندھ میں کیا بنایا ہم نے ادھر سال میں ہم نے کیا کیا آپ نے جو لڑکانا کے اسپلال کو حال دے گا آپ بات کرتے ہیں میں سندھ کے سندھ میں آج بھی جو آپ نے ایک پل بنایا ہے لڑکانا میں وہ جو دس سال ہوگا آپ کو حکومت کرتے ہوئے آپ کے وہاں کے جو اسکول ہیں وہاں کے بھیڑ بکلے نہیں بنی ہوئی ہزاروں اسکولے سے آپ نے آج دس سال میں کیا کیا نہیں نہیں آپ کے کچھ پوائنٹ تو ڈنڈری سائی سائی کا پہیر سو کا پچھو تھا تا وہاں کہہو چھائے ویلکم بیک ویورز ویورز بریگ نا ونین کا آگ میں شبیر قریشی صاحب چاہو لڑکانا میں سیوریج جو ایشو آہے سندھ یہ اسکولن میں جانور بدل آئین آئین بیوں جی کے بے خلابیوں رہی ہوا آئین گزریل دہن سالن جے دوران انہوں جو انہوں ذکر کے انہوں سوال اتھا رہے تو پیپلز پارٹی سندھ میں کئے اچھا ہے جو اڈیہو ارنی ترمیم کے روین پیا ہیر سو اساسا لائنٹے موجود آئین پاکستان پیپلز پارٹی طرفہ انہوں کا پوچھتا ہیر صاحبہ سوال آپ نے سنا تھا اور اب میں اردو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کو سندھی سمجھنے میں تھوڑی 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 پرابلم ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے دس سالوں میں جو قریشی صاحب نے سوال اٹھایا آہ 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 شوکر پہلے تمہیں آہ شبیر بھائی کے ایک سنیمنٹ کا جواب دوں گی کہ انہوں دکٹر ندیم کو لگایا گیا دیکھیں آپ ایک پی ایسی ٹیچر کو پرسپل کی سیلری میں فرق ہوتا ہے اگر آپ یہ کہو کہ پی ایسی ٹیچر کو آپ نے پرسپل کی سیلری کیوں دے دے تو یہ میرا خانم میں بچکانا سوال ہے ایک ٹیکنیکل بندہ ہے جس نے نائی سی وی ٹی کو نہ صرف بہنا سے کراچی تک کہ اس کو نہ صرف چلایا اور میں چیلنج کر رہی ہوں کہ شبیر بھائی کو جائیں میں چیلنج کر رہی ہوں شبیر بھائی کو کہ آپ کو جائیں کسی پیشن کو بھیجیں وہاں ایسی ٹیٹی جو جسرہ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ جا کر دیکھیں وہ ٹریٹمنٹ اگر ان کو کوئی کمپلین نظر آئے تو بتا دیں اس کے ساتھ ہے وہ ہم نے ایسی ٹیٹی نہ صرف کراچی تک کہ نو سندگیٹ ڈسٹرکٹ میں پہتری ننسیٹ ایسی ٹیٹی کے بنے تو جو شخص کام کرے جس کا کریڈٹ ہو اس کو آپ صرف ہیر صاحبہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ فردوس شمیم نکوی نے بھی کی ہے میں چاہتا ہوں پہلے وہ پہلے وہ سن لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہے کیا فیڈرل گورنمنٹ اگر وہ بائیس عرب روپے کی زمداری لے رہی ہے تو میرے چپو کیوں نہیں لیتے ہر وقت تو تم ہاتھ پھلائے ہو کے فور فیڈرل گورنمنٹ مدد کر دے ایس سری فیڈرل گورنمنٹ مدد کر دے گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ مدد کر دے کراچی سرکل ریلوے فیڈرل گورنمنٹ مدد کر دے کوئی کام ڈیم نیا گیش ڈیم فیڈرل گورنمنٹ مدد کر دے آر بی او ڈی فیڈرل گورنمنٹ مدد کر دے ایل بی او ڈی فیڈرل گورنمنٹ مدد کر دے جو چیز مانگو چاہے وہ ایریگیشن ہو چاہے ہیلت ہو چاہے ماس ٹرازٹ ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پروینشل سبجیکٹس ہے جو مانکہ پروینشل سبجیکٹس میں مدد جی آپ آپ نے خود کیا کیا ہے آپ تو پروینشل اٹانمی کی بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہر پرویجیکٹ کے لیے پیسے وفاق سے چاہیے اور آپ خود کچھ کرتے نہیں ہیں پروینشل اٹانمی کی بات کرتے ہیں پھر پرویجیکٹس بنانے کے لیے جو ہے وہ وفاق سے مطلب اب اس پہ آپ کیا کمنٹ کرے گی یہ اس بات پہ دیکھیں میری میں یقین ہے میں نے سنکرو تو یہ فیمیلی بھی موجود تھی ان کی جو اسٹیٹمنٹ چلی تھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی اگر یہ ایک فیڈل میں باتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں کہ چار پرویجیکٹس سندھ کے پرویجیکٹس میں اگر فنڈنگ جو ڈیوز جو انہوں نے رکھے ہیں تو یہاں تو یہ بول دیں کہ بھئی سندھ جو ہے نا واکستان کا حسان نہیں ہے یا کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہوگی فیڈل فیڈل کسی بھی رسورس میں جو ہے نا وہ انپوٹ نہیں دے گی تو پھر ہم کہیں گے بھئی ٹھیک ہے سندھ کے جو رسورس ہیں تو پھر سندھ پھر اسٹینڈ لے گا کہ بھئی جو ہماری سورس ہیں وہ ہمیں دیے جائیں ہم فیڈل کے جب رسپوزل پول میں جمع نہیں ہوں کہ چیزیں ہوں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ سیاستی طور پر دیتے ہوئے سوچ سمجھ کے بولے جب آپ سندھ پر سیاست کر رہے ہیں سندھ کے لوگوں کی سیاست کر رہے ہو تو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ ٹیکنیکل طور پر آپ کسی کو ایسے بولنا کہ یہ کیوں آ گیا اور یہ میرا کال میں ایک در پوری اپوزشن کی طرف سے جو ایسے بناتی کہ دکھر ندیم کو کیوں لگایا خدا رہا ٹیکنیکل بندوں کو آپ مجھے بتائیں کسی کو بھی آپ ٹیکنیکل سیٹ پر بیٹھاتے ہیں تو وہ اس کی یقین جس کی ایبلیٹی ہوتی ہے اسی بیت پر سیلری دیا تھی کوئی بندہ ملک کو چھوڑ کے اپنے رسول کو چھوڑ کے اگر ملک میں پاکستان میں آ کر اپنی کنٹیوشن کر رہا خدمت کر رہا اس کو بولو کہ پچازار کے سیلری پر کام کرو how is it possible تو یہ چیزیں بچوں میں شبیر بھائی کی بات کا کہوں گی کہ یہ قیرانوں نے کیا کام کیا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ صرف جائیں ہم نے ہیلک میں ہم کردل لے رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک ہے ہم نے بہت ساری چیزوں میں گوتا ہی نہیں لیکن ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹس کی ہیں جس پہ ہمیں کریڈٹ ہے کہ پاکستان پیپول سپاٹنے کا گنبا ڈنٹیو چلے جہاں پہ لیور پلانٹ کی لیور پلانٹ ہو رہا ہے آج کل بھی پانچ لوگوں کا اور آج 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 آپ کو مبارک ہو آج آپ کو مبارک ہو ایس آئی یو ٹی میں بھی لیور ٹرانس پلانٹ کا کامیاب آپریشن ہو رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو آپ انڈیا نہیں جا رہا پڑے گا اچھا میں کہا کرشی صاحب سے پھوچھ لو کرشی صاحب آپ آپ فردو شمیم نکوینی کے بات کی ہے نا پھرے تو میں بہن کے گاؤں نہیں اس پہ اس پہ مجھے بھی تھوڑا سا اعتراض ہے دیکھیں تیل آپ سندھ سے لیتے ہیں گیس آپ سندھ سے لیتے ہیں پورٹ آپ سندھ کا یوز کرتے ہیں ٹیکس آپ سندھ سے کلیک کرتے ہیں پھر جب سندھ سے ہی منتخب نمائندے کہیں کہ بھئی ہر چیز کے لیے وفاق کے پاس بھائی جان یہ تو وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ کئی سالوں سے وفاق کی اہلیت کی وجہ سے سندھ وفاق کا حصہ ہے کوئی سندھ ایک الگ ملک نہیں ہے وہی تو انہوں نے سوال کیا جی آپ نے آپ کی سوال کا جب کیوں پورٹ آہ جو اپنی چیزیں گنائیں یہ سندھ بھی اور کیچی بھی وفاق کا حصہ بہت تو فردو شمیم نکوی نے کی ہے سر مطلب ہم تو وزیراعالہ کے ساب سے بات کرتے ہیں لیکن اچھا جو بہن نے بات چیز کی کہ جناب ایک ڈاکٹر نے جو ہے نیسی یوٹیو کو بنا دیا تو بہن سے بولوں گا کہ سندھ کے جو سارے ہسپتال ہیں چاند کا میڈکل میں پچھلے دن ہو گیا جناب وہاں جو ملیدوں کا حال ہے وہ وہاں تو سی ٹی سکین مشین سے خراب پڑی جہاں سے پسپلٹی جیتی ہے جہاں سے آہ شہید بٹو کا گھر ہے وہاں آپ نے کچھ نہیں دیا اسے آپ نے ٹنڈل آئی آر گئے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا اربو اربیاء کرپشن کا شکار ہو رہا ہے چلو وہاں لگا گئے اچھا کام تو کریں نا مہا کے سارے آپ نے سے کراچی کو فکر ان ایسی یوٹی ایک آپ نے بنا دیا اگزاپٹر اس میں بھی ہم معلوم کیس طرح بنائے ہو ٹھیک ہم بڑے آہ آہ جی ویسے ویسے میں میں لیکن سندھ کے جو غریبوں کا سرال ہے نا آپ تو سندھ میں رہتے ہیں نا دھتی ایک سندھ کا آہ چینل اور غریب دیاتوں میں دیکھا ہے تک تو کیا سندھ کے لوگ کو یا نہ ضروری کہ وہاں ان کو آہ سوال ہوتے مجھے نہیں جو 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 ان ایسی ویڈی کی بات کر رہے ہیں وہ تو آٹھ ان ایسی ویڈیز جو ہیں وہ انہوں نے بنائے پورے سندھ میں لیکن بنائیں نا ان کی حالت کے میں چانڈ کا میڈیکل کی کالیج کی چانڈ کا اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہوں اللہ کیا بھی پورا آہ ہمارا وفد کیا تھا وہاں دیکھا کچھ بھی نہیں وہاں جو بستر سے چھڑے بستر سے بدبو کے معنی ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ وہاں بھی آپ وہاں جو نہیں خرج کرتے ہیں آپ جناب ایک ایسی ویڈی کے حوالے سے بات چیت کرتے تھے وہ ٹھیک ہم بلتے کہے جناب چلے آپ میں ہم اس بات کو برداشت کر لیتے ہیں پیسہ دیا آپ نے ایک بندے کو دعا دیا تو وہی پیسہ ماں بھی لگا کر اچھا اچھی صحت اچھا ہسپٹل بنائے نا ٹھیک کیاچی کے حوالے تھے کیاچی میڈیا ہوپ ہیں میڈیا ہوپ ہیں یہاں تمام لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ اس کو شاید فنکشنل کر کے آہ شو کر کے کچھ کرنا چاہ رہے ہوں وہ دہلک باتیں لیکن جناب پیچھے بھی دیکھیں پورا حسین پڑا ہمارا اچھا آہ ہیر صاحبہ تاہاں آہہ کرشی صاحب نے ایک اچھی بات کی ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ جی این آئی سی وی ڈی جو ہے وہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے وہ آپ نے اچھا کیا آپ نے بنایا لیکن جو آپ کے ڈسٹک ہسپٹلز ہیں جو آپ کے تعلقہ ہسپٹلز ہیں ان کی جو حالت ہے وہ بھی تو آپ جا کے دیکھیں نا کہ وہاں لوگوں کو کیا فیسلیٹیز آپ لوگ دے رہے ہیں سوال تو بنتا ہے اس پہ آہ شوکر صحیح کہہ رہا ٹھیک ہے ہم ہم یہ کہہ رہے ہیں حضرت انڈو علایا چلے گئے تھے تو میں کہتے ہوں آدھے گھنٹے کی سفر پہ انڈو محمد صان بھی چلے آتے ہیں وہاں ہمارے انڈوٹ ہیں وہ دیسٹک ہاسپٹل کو بھی دیکھ لیں وہاں پر انڈوٹ کے ہاسپٹل دیکھتے ہیں ایک گھنٹہ آگے بدین چلے جائیں بدین میں ہمارا جو ہاسپٹل لہا پہترین ٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہاں پر وہ بھی بدین دسٹک میں آپ کے جو ہے نا وہ انڈوز کے ساتھ ملکے انہوں نے اتنا بہتری انڈوٹ ہے وہاں بھی فری اپکاس جو ہے ٹیٹمنٹ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں پہتری کی طرف جانے ہیں ہاں ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں نہیں ہوگا ان کو بہتر کر رہے ہیں دوسری میں ان کو ان کو سب کو ایک جملہ سنیں گے پی جائے کسی محمد جب تک کرپشن جیسے تصویم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ رحمانی بسم اللہ رحمانی تو ان کا ہر میمبر جو ہے نا کرپشن کرپشن کا جملہ ضرور بولے گا آپ آپے اگر میں کی سیٹمنٹ بینک کی اگر سیٹمنٹ جو رپورٹ آئی ہے اگر دیکھ لیں انہوں نے کہا تھا کہ ون پرسن بھی کرپشن کم نہیں لیے تو کار کرتے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چھے مہنے میں اگر اس کی ایفیشنسی ہوتی کہ کرپشن کو ہم نے کنٹرول کرنا کرپشن کو ہم نے میچے کرنا تو چھے مہنے میں بھی کار کرتے کہ کوئی نظر نہیں آئی ہے جہاں پہ ریکنگ تھی وہ وہیں پہ رکھی ہوئی ہے دوسری بات چاہوں گی کہ انہوں سے پوچھے کہ آپ نے شبر پکتل سامنے ایچہ صاحب کمیشن کا جو بل پاک کیا تھا اور اپنے بنایا تدارہ ون بلین ایک 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 پانترہ سوڑ کا اس ادارے پر خرچ ہوا انہوں نے انہوں نے خرچ کیا اور خرچ کیا انہوں نے اور خرچ کرنے کے بعد انہوں نے زیرو بٹا زیرو کام کیا اس کے بعد انہوں نے وہ کمیشن جو ہے نا جساب کمیشن بند کر دیا تو انشاءاللہ جس طرح ان کو یہ تو کرپشن ختم ہوگی ہوگی نا تبیہ بن گیا رہا ہاں چیزیں بھی یاد دلاتے رہیں گے ان کو آئی ایشوز ہیں میں اس پر کروشی صاحب سے بات کرتا ہوں ایک چھوٹے سی بریک کا ڈائیمو ایویرز نے لیسائی سائی کا موموٹی ہے چھوٹا موسیقی ویلکم بیک ویورز بریک ڈاوانین کا آگ میں ہیر سو صاحبہ جواب پرینو ہیر کہہ رہی ہیں آپ نے سنا کے کے پی میں آپ نے اتصاب کمیشن بنایا بند کر دیا اور یہ بھی میرا سوال نہیں ہے کرپشن کی اگر ہم بات کریں بار بار آپ کہتے ہیں کرپشن کرپشن چھے مہینے سے وفاق میں آپ کی حکومت ہے اور جب نیب کی پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ہم نہیں کر رہے یہ تو پرانے کیسز ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آج بھی کرپشن ہو رہی ہے تو کتنے نئے ریفرنسز آپ نے داخل کیے کتنی نئی کمپلینز آپ نے لانچ کی کرپشن کے حوالے سے سندھ حکومت کے خلاف دیکھیں آہ پہلی بات کرپشن کے حوالے تھے آہ اللہ کا شکر ہے آہ میں خان صاحب کو بلکہ پاکستان کا اس حوالے سے نجائے دہنے تھا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک روزش بنائی ایک رو بنائی ہے نا طریقے کا دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے ایک ساتھ کوئی چیز تبدیل نہیں ہو جاتی چھوٹی دیں مداز دو کر آپ یہ چاہے جو آئی ہے یہ ایک ساتھ ایک سم نہیں بن گئی ہے پہلے پانی گرم ہوا اس طرح خان صاحب نے ایک اپنا اسٹائل منایا ایک راستہ دیا کہ پاکستان کی اسٹری میں پہلی دفعہ پرائے منسٹر نے اپنی لگزری گاریوں کو پیچھے کیا منسٹروں کو پیچھے کیا ٹھیک نا اپنے جو ایک لوگ آہ مدھا کڑا رہے تھے گاریاں بیچی گاری بیچی گاری بیچی گاری بیچ کے ایک سمجھل ایک مثال قائم کی ہے اسے کچھ نہیں لیکن مثال ہوتا ہے دنیا کی جتنے بھی طریقی آفتہ ممالک ہے جو کتنے بھی کی دیکھیں وہ ایک میں اس کی اگزامپل لگے لیکن دنیا میں جتنے بھی آہ ترقی آفتہ ممالک ہیں ہم نے کہیں نہ کہیں اسٹیپ ہوتا ہے صحیح ہم نے گنتی شروع کیا ہمارے ون ون سے ایک ہنڈر پر نہیں جلیں گے ون ٹو تھری آہستہ اعتراف ہے سٹے بائس ٹھیکس پہ آہستہ میں دیکھیں ہم اپنی مثال دیں آپ کو کچھ میں کسی بھی ہمارا جو ایم پی ہوتا ہے وہ ہمیں تو جھنڈا لگانے بھی بام دی ہمیں کہا کہ آپ بھرم بازی نہ کریں صحیح میں ابھی ایک چھوٹی سے مثال دوں میں اپنے میرے ہلکے کے اندر پانی کی لائنی چھوڑی ہو رہی تھی اور بڑی مارسی ہے تھی پرانی پرانے لوگ یہ کرتے دیں جب نے چھوڑی کی تو ایک صاحب بہت بڑے نکل آئے جن کی لائن کرتے ہیں لگی تو ان کا ایک میسیج آیا کہ آپ جانتے ہو کہ آہ میرا تعلق جو اوپر اسلامہ سے تو تھوڑا کبرا ہے میں کہا ہے رو سکتا ہے انہوں نے خان صاحب کا سب کے نام لیے میں نے شہم نپی صاحب کو فون کیا میں کہا کہ ان سب کی لائن ناجیت لائن ہے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے تعلقات ہیں بہت زیادہ اور نام لیے نام لیے اسلامی گرامی بھی تھے تو مجھے اوپر صرف اسلامہ سے جواب آیا اگر خان مجھے یہ بتائیں سر کہ کرپشن ظاہری بات ہے سماعت سے ایک دم صاف نہیں ہو سکتی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ صرف کرپشن کو بیس بنا کر صوبوں کے فنڈز روکنا اور پھر یہ جیسے آج فردوس شمیم نکوی صاحب نے کہا تانے وغیرہ دیئے حتی کہ کس کانٹیکس میں انہوں نے کہا ان کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی اس پہ یقیناً پورے سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑا واویلا مچی ہوئی ہے کہ یہ دیکھو پی ٹی آئے والے کیا کہہ رہے ہیں لیکن یہ کونسا طریقہ کہا رہے ہیں آپ اس کو آپ جو فنڈز ریلیس کرنے آپ کریں ان کو پیرللی چلائیں آپ خود یہاں پہ لیجسلیٹیو اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایم پی ایز ہیں آپ نشاندہ ہی کر سکتے ہیں ہم فنڈ آ ریلیس کریں گے جب تک ایک اکاؤنبیلیٹی ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنبیلیٹی ایک نظام آئے ہم نہیں ہے میں اگر میں اگر آپ کو وضع کرپشن کی تو آپ خود جانتے ہیں پورے پچھے پچھے جانتے ہیں کہ یہ پیس پالٹی کے جو منسٹر ہے کل کس حال میں تھے آج کس طرح ان کا سٹائل تبدیل ہو گیا ہے خود آہ بلاوالا اس کے عریب قریب ایک گھر تھا آج پوری بیلڈنگیں ان کی ہر چیز میں ان کے نام آ رہے ہیں کہاں سے آئے پیس آئی ہیں نہیں وہ تو انڈسٹری انڈسٹریز بھی تو ہیں دیکھ انڈسٹریز تو پھر ماضی بھی اٹھا کر دے گا ماضی میں کیا تھے دیکھے منی ٹریل تو وہ ہے نا این علی بھی پکڑی آتی ہے سب پکڑی آتے ہیں نا سب چلے کہاں سے پیسہ کہاں سے آ رہا تھا یہ یہ کہاں سے منی ٹریل کہاں سے پیسہ جا رہا تھا یہ درتی کا پیسہ تھا یہ درتی کا پیسہ ہم تباہ کرنے کے لیے تھے ہیں کیا صحیح ہمٹے پیسی انظام کی بات کرتے ہیں آجی ہیر رو صاحبہ جواب دے کہاں سے آیا اتنا پیسہ کرپشن کا تو بچے بچے کو پتا ہے آپ لوگ ہی بچے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے نہیں بچے بچے کو پتا ہے تو میرے کارل میں ادارہ ان کے پاس موجود ہیں اور کام کریں اور نیب ان کے پاس ہے ساری ادارہ ان کے پاس ہے ایف آئی ان کے پاس ہے اور ادارہ کو کام کر کے اگر کرپشن کی ہے تو اس کو پروو کریں ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنی ہے نیب چیئرمن کہہ رہے ہیں کہ جی نیب نے بیوروکریسی کام میں رکاوٹ نہیں بلکہ آسانیہ پیدا کی ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سندھ میں بالخصوص بیوروکریسی جو ہے وہ صرف نیب کے در سے کوئی کام نہیں کر رہی ہے تو کیا آپ نیب چیئرمن کی اس اسٹیٹمنٹ سے آپ اتفاق کرتے ہیں شکر سوال مقابل اگر آپ کا کوئی کیس نہیں ہے تو آپ کھل کے جواب دیں اگر کوئی کیس لگا ہوا ہے تو پھر آپ چھپی رہے سوال کے سوال کے کھا ہے جی مقابل سوال ہے جی ایر صاحب آواز آرہی ہے آپ کو جی جی ہاں بلکل صحیح کریں کہ نیب کی وجہ سے یقینا ہماری سندھ کی ڈیویلمنٹ میں اثر پڑا کافی سارا اب میں صرف ہی چھتا کا مجھال دوں گی کہ پبلک ہیلت وارٹس اپ لائن سیوریج کے حوالے پر آپ کے سامنے کمیشن بنا اور انہوں نے ستی کے ساتھ میں کہاں تین سال ہو گئے کہ آپ کوئی سکیم نہیں دیں گے پروپوزل جو دیں گے وہ وہاں کمیشن جو وارٹس کمیشن ہے وہ دے گا آپ کر رہیں گے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے ایشو مضبع آپ کوئی پروپوزل دو کوئی کام کرو جہاں ضرورت ہے آپ نیو سکیم کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں ریپیرنگ اور مینٹین میں نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سٹیپ دے دیا کہ ہم جو پروپوزل دیں گے وزر کر کے آئیں گے وہی آپ نے جو پبلک ہیلپ میں دو سال سے جو اس کی میں چل رہی ہیں وہ صرف وارٹس کمیشن کی پروپوزل پر چل رہی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سارے ایسی ایشوز آگئے ہیں جس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا میں چھتا پا مثال دوں گے آپ ہماری تندیلہ کمرانی کو جانتے ہیں اس پر نیب نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ کیا پر سرپشن کیا لگ پانچ ہزار پیا کوئی وہ جو پہلے جو جو بینزین سپورٹ پروگرام میں وہ کام کرتی تھی لیٹر بھیجا کہ آپ نے پانچ ہزار روپے کے جو ہے نا وہ گبن ہوا وہ کیسے ہوا وہ جواب دیں تو اس طرح کے مثال جب آپ آفیسر کو صرف ایک بیسے بلاتے رہیں گے کہ آپ نے یہ کام کیسے کریا وہ کام کیسے ہو گیا تو یقیناً اس کی جو کارگرسگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے دو ساری چیزیں رکھیں ہمیں اس پر بھی دو ایشوار ہیں ایک تو فیڈر کی طرف سے ہنڈیڈ بیلین آپ کیا تھا رکے ہیں وہ ایک عرب آپ کا رکاوہ ہوا مطلب ایک حرب رکاوہ ہوا تو آپ کیسے سوچھ رکھتے ہو کہ ان کی ڈیویلمنٹ ہو جائے کہ ان کا انسپرائی سے بہتر ہوگا جو پروجیکٹیں وہ کمپلیڈ ہوں گے دوسرا ایشوہ ہمیں یہ آدھائی سے جو بجٹ ہے وہ صحیح ایڈ سفریکٹ کے ہم پراپر یوٹلائز نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کہ جب آپ کام کیسے کیونکہ آپ ٹینڈر نہیں کر پا رہے ہو ٹینڈر کر رہے ہو ٹینڈر کر رہے ہو ٹینڈر کر رہیز نہیں کر پا رہے ہو رہیز کرتے ہو تو کوئی نا کوئی ہڈل ہمیں ہڈل کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور نیب کی طرف سے بھی آ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ڈیویلمنٹ ہے وہ کسی اقت متاثر ہو رہی ہے میں سمجھتے ہوں کہ صوبوں کو کام کرنے دیا جائے کہیں پہ کرپشن ہے کہیں پہ کام بہتر نہیں ہوا اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں سپرویجن کریں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ بیس بنا کر ملک کی ترقی کو روکیں گے تو یقینا میں سمجھتوں کہ یہ آوال اٹھے گا کہ کیا ہو رہا ہے جی کرپشن کو بیس بنا کر آپ ملک کی ترقی کو روکیں گے تو کیسے چلے گا اور آپ یہ جو نیب چیئرمنٹ کے سٹیٹمنٹ ہے اس پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے لیکن نیب ایک آدھر ادارہ ہے اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں نیب مکمل طور پر آدھا دے اس میں ہماری حکومت ان کو مکمل طور پر بیوروکریسی کے حوال سے آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ میں نے نیب کو کہہ دیا ہے کہ جی بیوروکریسی کو تنگ نہ کریں شروعاتی تین مہینوں میں اس کا مطلب کہ نیب نے تنگ تو کیا تھا نا بیوروکریٹس کو تب ہی کام رک گیا ہے نا چاہے سرگ میں ہو یا وفاق میں ہو تنگ نہیں اس میں ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نیب میں ہمارے معاشرہ تو ویسی یہ نا تو بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کے نام لے کر ہو سکتا ہے کہ بلیک میلنگ کر رہے تو اس کا سوال دے لیکن جو جینی نہ کہا کوئی ملوی سے کرپشن میں تو اس کا ہونا چاہیے اتصاب اتصاب ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آہ دنیا میں ترقی کا جو مین آہ جو سے وہ ہے کہ ہم سیعتدان ہوں ہم جب سیٹ پر آئے تو ہم سمجھے ہم خادی میں ہم آہ آہ اس لیے نہ آئے کہ ہم نے آکے منسٹر بننا ہے منسٹر بننا کے پیسہ کمانا ہے لیکن وزیراللہ پنجاب تو اپنے آپ کو خادم نہیں سمجھتے وہ تو وہی ٹھاڑ باٹ شاہی پروٹوکول سارا کچھ میڈیا دکھا رہا ہے کوئی آپ سے ڈھکا چھپا تو نہیں 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 وہ دیکھیں آپ وہ وہ بھی اپنی بھوسی چیزوں پر آہ جو ان کا پروٹوکول اس کی حساب سے بات کر رہے نا میں نے کہنے کا مقصد ہے ہم جو کرپشن کو بجوازہ بنے کہ جناب آنے کے بعد ہم آہ میں منسٹر بنو یا بنو کیوں مال کمانے کریں تو یہ جب ہم مال بنانا ختم کر دیں گے اور میں سوچوں کہ آج میں آگر اسی پر آیا ہوں اور میں نے کام کرنا ہے ایدن نوکلی تو یہ ہمیشہ اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے معاشرہ ترقی آفتہ ہوگا اور انشاءاللہ دالہ لیکن جب آہ چیزیں اقتقای عمل میں ہوتی ہیں غلطی بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن نیت سچی ہو انہم مال اور بنیاد صحیح ہماری نیت سچی ہے انشاءاللہ عظیم ہمیں معلوم ہیں اور ہمیں یقین ہیں نرب پر کہ اس ملک کو ترقی آفتہ بھی بڑا کر دیتا ہے آپ کے ایک لیڈر صاحب ہیں ان کے ان آپ کے ایک لیڈر صاحب ہیں ان کے اوپر لینڈ گریبنگ کے الزامات ہیں انٹی کرپشن اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے لیکن ابھی تک پارٹی نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے لیکن ہوایا تو ملکل اوپنے کے کہ اگر ہمارا کوئی بھی ہو اگر وہ کرپشن میں وہ ہمارا میں مشو کرپشن کی خلا کرپشن کو ختم ختم کرنا ہے وہ پھر جو بھی ہو ایک ساتھ بے بھی ہوں تمہیں بھی اتحاد میں نے کو تیار ہو جائے چلے ٹھیک ہے تینکیو ویرمیسٹا ہمارا ختم ہو گیا ہیرتا جی وڈی میرے باری تھا ٹوئنٹی سیکنڈ آئن کچھ چاہیے دو آہ بالکل آہ بالکل آہ میں تو آپ نے چاہیے ہوں تھا کم تھیان کھپے سندر جی پورے پاکستان جی ڈیویلمنٹ تھیان کھپے آہ سیاسی ایشیوز کے ذاتیات دنیا چلے پورے پیٹی ہیں میمبر جاتے آہ پرسللنی شروع تینکرن انسان دیکھ سیمیلی کا ایک پوزیٹیو رول خانجو ہوتا ہے ٹھیکا 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 ٹھیکیو بہرمشی ہیر سوہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھی اور دیو کو پروگرام پانی پودانی کے پہنچے تو شاکت داری گیندہ اجازت اللہ بھائی موسیقی